ان خبر آپ کو دیں گے آرمی چیف کی زیرہ صدارت ڈی ایش کیو میں آلہ سطح کا اجلاس جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادل خیال کیا جا رہا ہے اس اجلاس میں خاج آصیف اسحاگ ڈال سرطاج عزیز اور تارک فاطمی بھی شریک ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آرمی چیف کی حوالے سے آرمی چیف کی زیرہ صدارت ڈی ایش کیو میں آلہ سطح کا اجلاس جاری ہے آئی ایس پی آر کا بتانا یہ ہے کہ اس اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادل خیال کیا جا رہا ہے اجلاس میں خاج آصیف بوجود ہے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر خزانہ اسحاگ ڈال بوجود ہیں مشیر خارجہ سرطاج عزیز اور تاریخ فاطمی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور بھی تبادل خیال کیا جائے گا اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیرہ صدارت یہ اہم اجلاس ہو رہا ہے ڈی ایش کیو میں آلہ سطح کا یہ اجلاس ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ اس اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادل خیال کیا جا رہا ہے اس اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں خاجہ عصف موجود ہیں ساگڈار سرطاج عزیز اور تاریخ فاطمی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں ایک بہت پھر آپ کو اہم خبر دیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیرہ صدارت ڈی ایش کیو میں آلہ سطح کا اجلاس جاری ہے آئی ایس پی آر کا تازہ ترین بیان جس کے مطابق اس اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادل خیال کیا جا رہا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہیں اور اس اجلاس میں وفاقی وزیر خاجہ عصف موجود ہیں ساگڈار سرطاج عزیز اور تاریخ فاطمی بھی شریک ہیں مزید جانیں گے سردان حمید سے سردان کیا تفصیلات ہیں اس اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا آجی جی ایٹکیو میں آلہ سطح کا یہ اجلاس تھا سیکیورٹی سے متعلق اور اس نے سیول ملٹری جو قیادت ہے وہ شریک کی جو سیول اقام ہے اس نے وفاقی وزراء اجلاس دار فاجہ عصف سرطاج عزیز اس کے ساتھ ساتھ جو تیگر خارجہ بھی اس نے شریک ہے سیڈیٹری خارجہ اور ایڈوائزر پرائمس فاران افیر سارک فاطمی بھی اس نے اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جاہزہ لیا گیا اور بالخصوص جو ڈراؤن اٹیک پاکستان میں کیا گیا امریکہ بھی جانے سے اس کی سخت مضمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ حملہ جو تھا پاکستانی خود مقتاری اور جو پاکستان کے اور آدمی قوانین کی تنگیل اخلاف پر جئی ہے اس کو کسی صورت بھی جیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ جو انٹیلیجنس جو غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے بالخصوص راہ کے انٹیلیجنس کی جو کاروائی ہیں اس وقت پاکستان میں جا رہی ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس وقت پر اتفاق کیا گیا کہ غیر ملکی مداخلت اور غیر ملکی ایجنسیز اور ان کے جو سولتکار ہیں ان کو کسی صورت بھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی حضرت نہیں دی جائے گی آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت آپریشن ضرب حض مقامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے پر اتفاق کیا گیا کہ جو پاک شائنہ اکسادی رہداری منصوبہ اس کے سیکیورٹی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا اور کسی قسم کی جو اس کے خلاف ساتھ کے ہیں ان کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا دشت گردی کرلا اپریشن ضرب حض اس کو جاری رکھنے کے عظم کا آیادہ بھی کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو گاؤنڈ اٹیک کیا گیا ہے اس کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور پاکستان کی سرادوں کی حفاظت جائے وہ آر صورت اس کو یقینی منایا جائے گا شکریہ آپ کا سردان حمید ہمارے صورت موجود تھے تفصیل ان آگا کرے تھے اس اہم ملاقات کے حوالے سے جو کہ ہوئی ہے وفاقی وزراء کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان ڈی ایچ کیو میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہے آئی ایس پیئر کا بتانا ہے کہ اس اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے ساتھ ساتھ آپریشن ضربی اصب کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہیں آپریشن ضربی اصب جو کہ پوری کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے اور اپنے آخری مراقل میں داخل ہو چکا ہے ساتھ ساتھ آئی دی پیس کی بہالی کے امور بھی اس ملاقات میں قابل گوھر ہیں اور ان پر بھی بات سید کی گئی ہے دیگر امور پر تمادلہ خیال کیا گیا ہے وفاقی وزراء کے ساتھ اجلاس میں وفاقی وزراء خاجہ آصف موجود تھے ساتھ ساتھ فاقی وزیر خزانہ اسحاق دار شریک ہے مشیر خارجہ سرطاج عزیز شریک ہے تاریخ فاطمی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور سینئر ملٹی حکام بھی شریک ہیں اقتصادی راداری سمیت ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے شرکاں نے آپریشن ضرب عزب پر اتمنان کا اظہار کیا ہے جی ایچ کیو میں آلہ ستہ کا اجلاس جاری ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اجلاس کے مناظر ہیں یہ اس اجلاس میں فاقی وزیر خزانہ اسحاق دار شریک ہیں مشیر خارجہ سرطاج عزیز ہیں تاریخ فاطمی موجود ہیں ساتھ ساتھ خاج آسک بھی موجود ہیں اس اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ایتی وقت آزترین